بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہے اس کا میگنٹ جو اس کے اندر آرمیچر گھومتا ہے تو اس کا میگنٹ والا حصہ ہے یہ آرمیچر جال چکا ہے تو ہمیں اس کو دوبارہ وینڈ کریں گے شاید اس کو کرانٹ زیادہ دیا گیا ہے اور یہ اس کے پیچھے والی کاربن بوش والی پلیٹ ہے جس میں دو کاربن بوش ہوتے ہیں تو اس کی جو وینڈنگ ہے یہ اوپر والا کوئل جو ہے اس کا اور اس کے کوئل ریوارس بنے ہوئے ہیں یعنی کہ پیچھے کی طرف بنے ہوئے ہیں عام طور پر جو کوئل ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف ہوتے ہیں تو اس کے جو ہے وہ ریوارس ہیں آرمیچر کی اگر آپ سلاڈ کے درمیان سے دیکھیں تو آپ کو یہ کاموڈیٹر کے ہر پیس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے جھری ہوتی ہے وہ نظر آئے گی تو ایک کوئل کے اندر ایک کوئل کے اوپر چار کنڈے ہیں چار کنڈے ہیں یعنی کہ جو اوپر والا کوئل ہے ہر کوئل کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو چار کنڈے آپ کو نظر آئیں گے پیچھے والی سلاڑ کے اوپر جو جھری ہے جھری کے ساتھ والا کنڈا ہے پہلا دوسرا دوسرے کنڈے کے اوپر اس کا آخری سرہ لگا ہوا ہے تو ہم اس کو تیسرے کنڈے سے شروع کریں گے کیونکہ پہلا سرہ ہمارا جو ہے وہ تیسرے کنڈے کے اوپر لگے گا کیونکہ جو آخری کنڈا ہے وہ دوسرے آخری جو اس کا سرہ ہے وہ دوسرے کنڈے کے اوپر لگا ہوا ہے تو ہم جب اس کو شروع کریں گے تو تیسرے کنڈے سے پیچھے والی سلاڈ کے اوپر سے اگر آپ آگے کی طرف دیکھیں تو تیسرے کنڈے سے ہم اس کا پہلا سرہ ٹیچ کریں گے اور اس کے ٹرنے جو ہیں وہ ہم گنیں گے کہ کتنے کوئل کے اندر ٹرنے دی گئی ہیں چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو یہ اس کا جو اوپر والا کوئل اس کی نو ٹرنے دی گئے تو تمام جو کوئل ہے اس کے نو نو ٹرن جو ہے ہر کوئل کے اندر دینے ہیں اس کے لیدر ہم نے ڈال لی ہے تو اس کی ویننگ کی تار جو ہے بیس نمبر تار ہے وہ ہم نے منگوا لی ہے تو اس کا جو سرہ ہے جو کموٹیٹر کو پر لگانا ہے اس کا سلوشن صاف کر لیا اچھے طریقے سے جو لیدر نیچے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر چار کنڈے ہیں جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے والی سلاڈ کے آگے سے اگر آپ گنیں تو تیسرے کنڈے کے اوپر ہم اس کا پہلا سرہ لگائیں گے اگر آپ آگے والی سلاڈ کے اوپر آگے والی سلاڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ریوارس والی سلاڈ کے اوپر دوسرا کنڈہ بنتا ہے اگر آپ پیچھے والی سلاڈ کے آگے کی طرف اگر گنیں تو تیسرا کنڈہ بنتا ہے اس کا جو پہلا سرہ ہم نے اس کا ٹیچ کیا ہے ایک کوئل کی نوٹر نے ہماری مکمل ہو چکے ہیں تو اگر آپ اسی سیڈ پہ چاہیں تو دوسرا کوئل بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں اچھے طریقے سے سمجھانے گی تو دوسرا ٹکڑا جو ہمارے پاس ہے تو اس ٹکڑے سے ہم اس کا دوسری سیڈ کا پہلا کوئل بنائیں گے کاموٹیٹر کے جو کنڈے کی ترتیب ہے وہ اگر آپ غلط رکھیں گے تو آپ کا آرمجر کبھی بھی نہیں چلے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو پریس کر دینا تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی ویڈیو بنیں اس کا جو نوٹیفکیشن ہے آپ تک پوائنٹر ہے اور آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھتے رہے تو دوسری سیٹ کا جو ہم پہلا کوئل بنا رہے ہیں تو اس کا جو پیچھے والی سلاڈ ہے اگر آپ اس کے اوپر جو جھری ہے جھری کے آگے کی طرف اگر آپ گنیں تو تیسرے کنڈے کے اوپر ہم نے پہلا کنڈہ اس کا لگایا ہے پہلا جو ستار کا سرہ ہے اس کوئل کا پہلا جو سرہ ہے وہ تیسرے کنڈے کے اوپر ہم نے لگایا ہے اب ہم اس کی جو کوئل ہیں یہ دو کوئل جو بن چکے آپ دیکھ رہے ہیں تو ریورس ان کے پیچھے والا جو کنڈہ ہے اس کا ساتھ والا تو اس کے اوپر ہم اس کا دوسرا سرہ لگائیں گے یہ جو پہلا کوئل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو دوسرا سرہ ہم نے لگایا ہے تو جیسے پہلے آپ نے دیکھا تھا جو شروع سے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس کا آخری جو سرہ ہے وہ دوسرے کنڈے کو پر لگا ہوا تھا تو اسی ترتیب سے یہ کوئل اس کی ترتیب جو ہے اسی طریقے سے آ رہی ہے جیسے پہلے یہ بنا ہوا تھا اس کو رد و بدل آپ نہیں کر سکتے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے اس کے کموٹیٹر کے جو کنیکشن ہیں وہ بھی ریورس جائیں گے اور اس کی جو وینڈنگ کی کوئل ہیں وہ بھی ریورس جائیں گے تار کی جو جگہ کنڈے کو پر ہم لگاتے ہیں اس کا جو انسلوشن ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے ایک پانچ کی پیچہ ہے اس کی کموٹیٹر کے جو کنڈے ہیں وہ بھی داس ہیں اور اس کی جو سلاڈے ہیں وہ بھی داس ہیں تو ہر کوئل جو ہے اس کا ایک پانچ کی پیچہ میں بنے گا ہر آر میچر کا اپنا طریقہ ہوتا ہے بنانے کا تو کوئی بھی اگر آپ آر میچر بناتے ہیں تو اس کا جو پیچ ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اس کے کنیشن جو ہوتے ہیں کموٹیٹر کو پر لگے ہوئے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے گیج نمبر کا خیال رکھنا ہے وزن کا خیال رکھنا ہے جو جینور آر میچر ہوتے ہیں یہ مشین کے ذریعے بنے ہوتے ہیں تو جو آر میچر جیسے بنا ہوا ہوتا ہے اگر آپ اسی طریقے سے اس کو بنائیں گے تو وہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے چلے گا اور یہ جو ڈی سی آر میچر ہے اس کو ویسے جینور جو جیسے ہم نے کھولا ہے اس کو وارنش نہیں کیا ہو گیا تھا تو ہم بھی اس کو وینڈ کرنے کے بعد دوبارہ وارنش نہیں کریں گے کیونکہ اس کے جو آر پی ایم ہیں وہ کم ہوتے ہیں جیسے جوسر مشین کا آر میچر ہوتا ہے یا گرینڈر کا آر میچر ہوتا ہے اس کے آر پی ایم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے آر پی ایم کم ہونے کی وجہ سے اس کو وارنش نہیں کیا گیا تھا تمام جو اس کے کوئل ہیں ترتیب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور اکموٹیٹر کو بجرد کنیکشن ہے وہ بھی پیچھے کی طرف ریورس جا رہے ہیں اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چلا کے بھی دیکھیں گے میگنٹ کے اوپر رکھ کے بھی اس کو چلا کے ہم دیکھیں گے کہ یہ صحیح طریقے سے چلتا ہے یا نہیں چلتا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو مکمل فٹ کر کے بھی چیک کریں گے لہیدر کے جو ٹکڑے ہم نے اس میں ڈالے ہیں تو اس کا جو سائز ہے یہ تھوڑا سا بڑا اس لیے رکھتے ہیں کہ جب تار کے اندر ہم سلاڈ کے اندر جب تار ڈالتے ہیں تو تاکہ تار جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو اس کا جو انسلوشن ہے وہ خراب نہ ہو جب ہم نے آر مچر شروع کیا تھا تو اس کا جو پہلا سیرہ ہم نے جس جگہ کے اوپر لگایا تھا سب سے پہلا جو اس کا سیرہ ہم نے کموٹیٹر کے کنڈے کو اوپر لگایا تھا تو دوسری سیرہ کا جو آخری سیرہ ہوگا وہ پہلے والے سیرے سے جہاں پہ پہلا سیرہ لگا ہوگا وہاں پہ اس کا آخری سیرہ لگے گا دوسری سیرہ کا کوئل ہمارا یہ آخری کوئل ہے تو اس کا جس کنڈے کے اوپر ہم نے پہلا سیرہ لگایا تھا دوسری سیرہ کا تو اس جگہ کو اوپر اس کا آخری سیرہ تیچ کریں گے یہ مکمل وینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کے جو لیڈر ہیں ان کو کٹیں گے جو بڑے ہوئے ہیں اور جو کموٹیٹر کے کنڈے ہیں اس کو اچھے طریقے سے نیچے پریس کر دیں گے تاکہ کسی قسم کی سپارکنگ نہ ہو تو یہ مکمل ہو چکا ہے لیڈر ہم نے سلاڈ کے اندر دبا دی ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے کیا ہمارا جو آر میچر ہے یہ صحیح طریقے سے چلتا ہے یا نہیں چلتا مکمل اس کو فٹ کر کے ہم آپ کو چلا کے دکھائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو روٹر ہے اس کو ہم نے فٹ کر دیا ہے تو اچھے طریقے سے یہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ زنگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حادر ہوں گے اللہ حافظ